نشا اور اسلام انسان اللہ کا نائب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مثال ایک مخفی خزانے کی تھی اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے چنانچہ اس نے انسان بنانے کا سوچا اور اس کے لئے کائنات وجود میں لائی گئی تاکہ اسے اپنا نائب بنائے اس میں اپنی صفات ڈالے اسے بناو اور بگاڑ کی طاقت اور اختیار دے وہ زمین و اسمان کو مسخر کرے اور اس کی طاقت اختیارات اور صفات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طاقت اختیارات اور صفات کا اندازہ ہو تمام بڑے مذاہب ہندومت، بودمت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں نشے کی ممانعت ملتی ہے دنیا کے آخری اور سب سے جامع الہامی مذہب اسلام میں تو نشے کی حرمت ہر شک و شوبہ سے بالاتر کر کے رکھ دی گئی ہے اور یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے نشے کے استعمال کو گناہ کبیرہ قرار دیا اس کے مرتقب کو نہ صرف روزی قیامت اللہ کے غضب کا سزوار تہرائیا بلکہ اسے تازیری جرم قرار دے کر اس کے مرتقب کو دنیا میں بھی سخت تازیری سزا کا حق دار گردانا چنانچہ ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو پیشک منشیات جوہ بط اور فعل نکاننے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم فلاہ پاؤ شیطان تو چاہتا ہے کہ منشیات اور جوہے کے ذریعے تم میں اداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ تعالی کی یاد سے تم کو باز رکھے سو ان چیزوں سے باز رہو سورہ المائدہ اللہ کے اس واضح فرمان کے بعد اللہ کے رسول نے بھی بے شمار مواقع پر نشاور چیزوں کو سختی سے منع اور رد کیا چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نشاور چیز مثل خمر مطلب مثل شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے بخاری و مسلم نشا تمام برائیوں کی ماں تمام برائیوں سے زیادہ شرمناک اور ہر برائی کی کنجی ہے ابن ماجہ اور پھر کچھ لوگوں کی اس ہیلہ سازی کو کہ ہم تو اتنی مقدار میں استعمال نہیں کرتے کہ جس سے نشا ہو کہ جواب میں فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشا پیدا کرے اس کی توڑی مقدار بھی حرام ہے ابو دعود اور تیرمیزی اور پھر ایک نہایت واضح حدیث میں خمر یعنی کوئی بھی نشاور چیز کہ مطالق یہ فرما کر اس لانت سے مطالق ہر ہیلہ حجت اور عذر کو رد کر دیا کہ اللہ نے خمر سے مطالق دس آدمیوں پر لانت فرمائی خمر بنانے والے پر جس کے لئے بنائی جائے اس پر اس کے پینے والے پر اس کے پیلانے والے پر اسے کسی کے لئے لے کر جانے والے پر جس کے لئے لے کر جائے جائے اس پر اس کے بیچنے والے پر اسے خریدنے والے پر اسے کسی کو توفہ دینے والے پر اور اس کی فروخت کی آمدنی کو اپنی صرف میں لانے والے پر تیرمیزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جب تک بندہ شراب نہیں پیتا وہ اپنے دین کی وسطوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہ شراب پی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چھاک کر دیتا ہے پھر شیطان اس کا ساتھی اس کی سمات اور اس کی بسارت اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے اور ہر برائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر بلائی کے کام سے اسے روکتا ہے کنز الاعمال اور اس زمن میں سب سے زیادہ رومٹے کڑے کر دینے والا کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ شراب تمام فہش اور کبیرہ گناہوں کی ماں ہے جو اسے پیتا ہے گویا وہ اپنی ماں خالہ اور چچی کے ساتھ بدکاری کا مرتقب ہوتا ہے کنز الاعمال یہی نہیں اسلام میں پچاس سے زیادہ آیات و احادیث میں سخترین الفاظ میں نشہ اور اشیاء کی غرمت بیان کی گئی ہے اور کنز الاعمال کنز الاعمال کنز الاعمال